اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل سنسلس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ روزانہ چھ بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا ان کے مخبریاں ہوتی ہیں وہاں فری پھوکڑ میں دانہ مل رہے تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل سپیٹ کے ساتھ پھر ان کی بیٹیں ان کا کچرہ پارکوں میں ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی سپیٹ سے بڑ رہی ہے کیونکہ اب بیروزگار ہیں ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھسایا شادی کی انڈے بچے پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا پھر وہ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھوس لے اور اتنے کبوتر ما شاء اللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کی روشندان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دی ہے پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پر بیٹھنا ہو اور اب وہ وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں تو اس لیے وہ کام کریں جو لوجک کے مطابق ہو جانور کی خدمت پہ بھی سواب ملتا ہے لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا تو بلیاں ہی ان کو بلیوں کو بھی پتا چل گیا بھئی تین بچ کے چھ منٹ پہ یہاں چھیٹڑوں کی ایک پوری ایک دکان لگتی ہے پورے محلے کی بلیوں میں مخبریہ ہوتی چلی گئی وہ بلی نے ادھر سے بلایا بھائی انڈا مور سے وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا تم بھی آ جاؤ وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے اور پھر وہ ان بلیوں نے ادھر ادھر پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے اب وہ بلیاں آ رہی ہیں خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا بلیوں نے بلکل ساری جابلیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پوکٹ میں یہاں مل رہا ہے تو اب ہمیں جاب کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جابلیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوگ لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی بھی ہے تو اب وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی مرگیاں کھانا شروع کر دیں تو میری بھی الحمدللہ تین چار مرگیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلائے کہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم تو یہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نیکی پر تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے کوئی بھوگ سے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑیاں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے پنجرے کا دروازہ پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں یہ بھی کومن سینس کے بالکل خلاف ہے بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے اب لوگ قیدی اسی وجہ سے کر رہے ہیں آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں جو تھوڑے بھی ہوتاں نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی غلط ہے جیسے چیل ہے اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی چیل گوش نوش کے لے جاتی ہے چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے تو آپ حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا وہاں کتنے کبوتر ہیں لوگ دانہ ڈال ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مزید حرام میں نماز کے لیے جاؤ کبوتروں کا غال اڑتا ہے آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو میں نہیں کہہ رہا ہے انسانوں کو فائدہ ہو بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو تو انسان کو پہلے ترجی دی جائے تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجی دی جائے گی کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں اگر میں انہیں صبح و شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا سواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے محمد احتشام لکھنا اسے دیکھیں جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پھلایا تھے شخص نے پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی تو بالکل صدقہ ہے لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت سپیٹ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصاندے بھی ہیں وگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بیروزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آکے دیرہ لگا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینکوں کی درہ بچے ہوتے ہیں پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے تو اس لیے کھلائیں ضرور مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں کیونکہ یہ جنگل کا جانوار ہے جب علاقوں میں دیکھیں ہمارے ہیں کم سی والے کتوں کے پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے اب انجیوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سے کتہ پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی اس کا کراچے میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو انہیں کو مارنے کا حکم ہے کیونکہ یہ جنگل کا جانوار ہے وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے شہروں میں تو کنٹرول میں نہیں رہتی فائدے کے بجائے ہوتا ہے انسان کو نقصان ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کورونا وائرس جب سے پھیلہ ہے لوگ ڈان ہوا ہے تو کتے آزاد گھوم رہے انسان گھرم میں بند ہو گئے تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک وارس اپ پہ بھیجی تھی کتےوں کا ایک پورا اجتماع تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کی ایم سی والے انسانوں کو اٹھا گے لے گا اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے تو کتے اور بڑھیں گے تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ سپیٹ سے کتے پھیل رہے ہیں ان کی نسل بڑھ رہی ہے تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے میں نے ترکی میں دیکھا تھا وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹہ پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا اور ریجسٹریشن نمبر اس کا یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے کتہ جب پاگل ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کی نہیں ہو گیا وہ کٹ لیتا ہے انسان کے لیے بہت نقصان دے ہو تو اور ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ کون سا کتہ پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی کتوں کو باقیدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو تو اور کتے پن پر اتر آئیں گے اس لیے احتیاط کریں بیسے اگر کھلا نہ ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں گائے پالیں بہنس پالیں مرگیاں پالیں ان کو کھلائیں وہ انڈا بھی دیں گی آپ کو بھی کھلائیں گی وہ بکری کو جتنا کھلا ہوگے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی کتے کو کھلا ہوگے وہ کیا کھلائے گا یا تو پال تو کتہ ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے پھر تو ٹھیک ہے گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل لیں گے ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت تو اس کا نتیجہ رکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آکے جمع ہو گئی تھی وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا ایک بلی نے کھایا اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں چیچڑے مل رہے ہیں تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی ہم نے کہا یار یہ کیا مزاک ہے ٹھیک ہے دو چار بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں جانور تو ایک زمین کی رونک ہے مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے ابھی ایک بلی میں نے پالی گی تھی وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لئے ٹینشن بن گئی تھی وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر نہیں تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں ورنہ بہت پل گئی تھی وہ تو دو چار تو اچھی لگتے ہیں جانور گلی میں لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بندے ہیں تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں پھر ان کو گوش کھلا کھلا گیا ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرگیوں کو بھی جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے تو اس دن پھر وہ دوتھروں کے چیچڑے بنانا شروع کر دی ان بلیوں نے وہ ہماری مرگی کھا گئیں تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد دے نظر رکھ کر بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دے جانور ہے تو چیلوں کو آپ گوش جالو گے چیل تو خونخوار جانور ہے وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی پھر کوئی گوش نہیں لے جا سکتا میں ایک دفعہ گوش شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا میں حیرانی یہ گوش گیا کہاں سے پتا چلا پوری بوٹیاں جو ہیں نا وہ محلے میں گلی میں پھیل نہیں ہیں پتا چلا کہ ایک چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیک تیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری تو اسی وجہ سے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دے جانو